ناظرین بھارت کی بڑی جیت پاکستان ٹیم سمی فائنل میں کیسے پہنچی سری لنکا اور نیوزی لینڈ کا میچ کینسل تمام تر اپ ڈیٹ دیں گے آئی سی سی نے بڑا اعلان کر دیا پاکستان کو فائدہ مل گیا اگر ہم فخر زمان کی بات کریں انہوں نے گیارہ چھکے لگائے نیوزی لینڈ کے خلاف اور وہ ابھی ناٹ آٹ تھے اگر آپ بھی فخر زمان کے فین ہیں ویڈیو کو لائک کریں کومیٹ بوکس میں فخر زمان ٹائپ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں مین ٹوپک کی جانب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج بڑا مقابلہ تھا ساؤت افریقہ اور انڈیا کا انڈین ٹیم نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس دی اور ساؤت افریقہ کو آؤٹ کلاس کیا ہر شعبے میں فیلڈنگ بولنگ اور بیٹنگ میں انڈین ٹیم نے 326 رن بنائے 327 رن کا ٹارگٹ دیا جو کہ ساؤت افریقہ ٹیم بلکل اچیو نہ کر پائی اور بلکل فلاپ ہو گئی سو رن بھی نہیں کر پائی براد کولی نے اپنے اوڈی آئی کیریئر کی آج 49 سینچری کمپلیٹ کی اور وہ اوڈی آئی میں 49 سینچری بنانے والے پہلے بلے باز بن چکے ہیں اگر ہم پوائنٹ سٹیبل کی بات کریں پوائنٹ سٹیبل پر حل چل مچ چکی ہے پوائنٹ سٹیبل پر پاکستان ٹاپ فور میں واپس آ چکا ہے پوزیٹیو ران ریٹ ہو چکی ہے پاکستان کی کیونکہ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا مقابلہ جو 9 نومبر کو ہونا تھا وہ تقریباً کینسل ہو رہا ہے کیونکہ 70% پورا دن بارش بتائی جا رہی ہے آئی سی سی کا کہنا ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے میچ نہیں ہوتا تو ایک ایک پوائنٹ ملے گا سری لنکا اور نیوزی لینڈ کو تب پاکستان صرف انگلنڈ کو چاہے ایک رن سے ہرائے جیسے بھی 11 نومبر کو پاکستان انگلنڈ کا مقابلہ ہوگا پاکستان ٹیم سمی فائنل میں جائے گی اور انڈین ٹیم نمبر ون پزیشن پر مجود ہے پاکستان نمبر فور دونوں کا سمی فائنل ہوگا